سب سے طاقتور مسلم دیش ایسے مسلم کنٹری جن سے کامتے ہیں امریکہ اور چائنہ جیسے طاقتور دیش اگر یہ دیش کسی جگہ جنگ میں اتر گئے تو پورے جنگ کے حالات بدلنے کی رکھتے ہیں طاقت اگر یہ دیش آپس میں مل جائے تو انہیں ہرانا نممکن ہو جائے گا اس وقت دنیا میں کل 57 مسلم دیش ہیں جو کہ ارگنائزیشن مسلم کارپوریشن میں آتے ہیں جس وجہ سے اس دنیا میں قریباً 25 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے اور یہ سارے دیش مل کر ٹوٹل جی ڈی پی میں 5 سے 6 ٹریلین ڈالر کی ہلپ کرتے ہیں نمبر پانچ میں آتا ہے کینگڈم آف سعودی عرب سعودی عرب مجودہ دور میں دنیا کا سب سے پاورفل مسلم کنٹری ہے جس وجہ سے مجودہ دور میں اس دیش کی عبادی تقریباً ساڑھے تین کروڑ سے بھی زیادہ ہے اگر سعودی عرب کے ملٹری کی بات کریں تو یہ دیش اپنے ملٹری بجٹ پر اس سال تقریباً پچاس بلین ڈالر سے بھی زیادہ خرچ کر رہا ہے اور تو اور اس ملک کے پاس ایک ہزار سے بھی زیادہ بیٹر ٹینکس ہیں دو سو تیراسی فائٹر جیٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسی سے زیادہ اٹیکرز ہیں لگ بگ تین سو ملٹری ہیلیکاپٹرز ہیں نمبر چار پہ آتا ہے ایران ایران ایشیا کا چوتھا سب سے بڑا دیش ہے اور موجودہ دور میں اس دیش کی عبادی ساڑھے آٹھ کروڑ کے بھی پار ہو گئی ہے اس دیش میں لگ بگ 99.4 فیصد لوگ مسلم ہیں جس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری طرح مسلم کنٹری ہے حالانکہ بات اگر اس کے رکبے کی کریں تو سولہ لاکھ اٹھالیس ہزار سکوئر کلومیٹر کا ہے اس سال ایران نے اپنے ڈیفنس بجٹ کو بڑھا کر بائیس بلین ڈالر کر دیا ہے حالانکہ ان کے پاس موجودہ دور میں 6 لاکھ سے زیادہ ایکٹیف فورس ہے یہیں تک نہیں صرف اس ملک کے پاس موجودہ دور میں 3 ہزار سے بھی زیادہ بیٹر ٹینکس ہیں وہیں پر 197 فائٹر جیٹ اور 23 اٹیکرز ہیں 113 ملیٹری ہیلیکوپٹرز ہیں نمبر تین پہ آتا ہے ترکی ترکی جسے آپ ترکی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس ملک کی موجودہ پاپولیشن ساڑے آٹھ کروڑ کے آس پاس ہے یہاں لگ بگ 99 فیصد لوگ مسلم ہیں یہ ایک پرو مسلم کنٹری ہے حالانکہ آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ ترکی کے پاس تقریباً 7 لاکھ 83 ہزار پانچ سو باسٹر سکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے ترکی نے اپنے ڈیفنس بجٹ کو لگ بگ 20 بلین ڈالر کا رکھا ہے حالانکہ یہی نئی موجودہ دور میں اس ملک کے پاس ساڑے سات لاکھ فورس موجود ہے اس دیش کے پاس 3 ہزار سے زیادہ بیٹر ٹینکس ہیں 245 فائٹر جیٹ ہیں 48 اٹیکرز ہیں اور اس کے ساتھ 580 میلٹری ہیلیکاپٹرز ہیں نمبر دو پہ آتا ہے ایجپٹ اس ملک کے عبادی 11 کروڑ تک پہنچ چکی ہے جس میں سے 90 فیصل لوگ مسلم ہیں اور باقی کے زیادہ تر لوگ کرسٹین ہیں اس دیش کے ایریا کی بات کریں تو 10 لاکھ 2450 سکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے اس دیش کے پاس موجودہ دور میں ٹوٹل فورس قریباً 9 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور 5 لاکھ ایکٹیو فورس ہے اس ملک کے پاس 3700 بیٹر ٹینکز ہیں 250 فائٹر جیٹ 93 اٹیکرز اور لگ بک 400 میلٹری ہیلیکاپٹرز ہیں نمبر ایک پہ آتا ہے پاکستان آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ پاکستان میں 6 نیوکلئر پلانٹس ہیں جس کی وجہ سے سے نمبر ایک پر رکھا گیا ہے پاکستان کا ٹوٹل ایریا 8 لاکھ 81 913 سکوائر کلومیٹر کا ہے اس دیش کی موجودہ پاپولیشن 22 کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور 96% عبادی مسلمانوں کی ہے اس دیش کے پاس 3 سے 4 لاکھ پیرا میلٹری فورس ہے اس ملک کے پاس 2000 سے بھی زیادہ بیٹر ٹینکز ہیں 357 فائٹر جیٹ اور 90 اٹیکرز ہیں لگ بک 300 میلٹری ہیلیکاپٹرز موجود ہیں تو دوستو آپ کے حساب سے کون سا مسلم کنٹری سب سے زیادہ پاورفل ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ